اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سیرل سیانے میں یہ جو کامران ہے یہ تو بھاگتا پھر رہا ہے کہ یہاں پر میرا نام جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس سے پہلے میں بھاگ جاؤں کسی باہر فورن کنٹری میں تو ناظرین اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ بشکت کر رہا ہے اپنے دوستوں سے پیسے مانگے گا دوستوں سے نہ پیسے ملے تو یہاں پر بہت ہی زیادہ منتے ترلے کرنے والا ہے کرن کی اور کرن اسے پیسے بھیجنے بھی والی ہے لیکن نا� ناظرین یہاں پر نوین کے اب جو پیسے ہیں وہ آ چکے ہیں باقی سب گھر والوں کے ہاتھ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ہیں پریشان کہ یہاں پر آخر وہ کس وجہ سے یہ اسے اترے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑی اس کے بعد ناظرین یہاں پر شانزے جو ہے وہ سب کچھ آ کر بتا دے گی ڈیٹیل میں کہ یہاں پر ایک لڑکا اسے ڈیٹ کر رہا تھا اسے کہہ رہا تھا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ منع کر رہی تھی لیکن وہ مسلسل اس کے پیچھے آ رہا تھا اور یہاں پر یہ فائزہ اپی کا بھی معاملہ چر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی لیکن یہاں پر ہم نے بھی مشورہ دیا اور اس نے بھی بہت زیادہ سوچا جس کے بعد وہ اس سے فائنلی ایک دن ملنے گئی اور میں نے اس لڑکے کو دیکھا بھی تھا اور اس کی شاید گاڑی کا نمبر بھی اس نے نوٹ کر لیا ہو یہ ساری کی ساری جب باتیں وہ بتائے گی کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ والی بات جو ہے وہ اس نے خود ہی بنائی تھی شاید اس لڑکے نے کچھ اس کے ساتھ کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس نے ایسا کیا جس کے بعد ناظرین یہاں پر بہت زہیب جو ہے وہ گسے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ اب کس طرح سے وہ پہچانے اب صرف اور صرف نوین کا جو ہے وہ فون اگر مل جائے نہ تو پتا چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے نمبر وغیرہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے نوین کس نم باتیں کرتی رہی تھی اور ناظرین شاید اس کے بعد جو کرن ہے وہ بہت زیادہ محتاط درجے لیکن ناظرین یہاں پر کسی نہ کسی وجہ سے ناظرین ضرباب کے ہاتھ وہ موبائل لگنے والا ہے اگر یہاں پر وہ تلاشی وغیرہ اپنے کمرے کی لے رہا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز وہ ڈھونڈ رہا ہوگا اس کے بعد ناظرین وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور کرن کو کہے گا کہ یہ موبائل تمہارے ہمارے کمرے سے ملا ہے میں نے تو چھپایا نہیں تو ظاہر تھی ب گانا شروع کر دے گی نہیں یہ کسی نوکرانی نے کی ہوگی اس کی حرکت ہوگی یہ میں نے بالکل نہیں کیا لیکن ناظرین بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا جس کے بعد ناظرین اسے پکڑ کے جو ہے وہ ایک دو لگائے گا بھی اور ناظرین پولیس کے بھی حوالے کر دے گا جس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ یہاں پر پکچرز وغیرہ مل جائیں گی اور اس کامران کی جو ہے وہ پکچرز وغیرہ اسے فون کر کے بلا لیا جائے گا یا پھر پولیس میں دے دی جائ گی کہ اسے جلدی سے جلدی دھونڈے یہ باہر فرار ہونے والا ہے اور ناظرین وہ ائرپورٹ کے لیے نکل چکا ہوگا کہ ناظرین آگے سے جا کر پولیس اسے پکڑ لے گی اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر اس کی خوب لکتر پریٹ کرے گی جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ بہت زیادہ روتا دھو رہا ہوگا یہ کہے گا کہ مجھے معاف کر دی یہ سب کچھ کرن کی پلاننگ تھی اور ناظرین انہیں تو اورریڈی پتا چل گیا ہے تو ناظرین اب یہاں پر کرن کیا کرے گی وہ کس طرح سے مینج کرے گی کیونکہ کرن یہاں پر تو اورریڈی پکڑی گئی ہے اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر اس کی جب ماں کو پتا چلے گا تو ناظرین وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گی بھاگتی آئے گی یہاں پر سب لوگوں کو کہے گی کہ میری بیٹی کو جا کر چھڑاؤ لیکن اپنا بھی پورا دم لگا دے گی جس کے بعد یہاں پر جب کرن اجالہ کا پتا چلے گا اجالہ کو تو ناظرین وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے گی کہ یہ اس طرح سے بھی کر سکتی ہے یہ ہر جگہ حسد اتحار کسی سے کرتی ہے جس کی وجہ سے ناظرین وہ بھی کسی بھی کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گی اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے تھوڑی تھوڑی صدرتی ہوئی نظر آئے گی بہت زیادہ اسے پشتاوا ہوگا کہ میں نے نمبر دیکھے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا جس کے بعد ناظرین اس کی ماجہ ہے وہ بہت زیادہ سب لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی ہوگی لیکن یہاں پر کوئی بھی اسے معافہ نہیں کرنے وال لیکن ناظرین یہاں پر اتنی زیادہ تھر ڈگری دی جائے گی اس کامران کو کہ ناظرین یہاں پر شاید یہ فرار بھی ہونے کی کوشش میں ہو کہ ناظرین یہاں پر پولیس اسے اتنا زیادہ مارے اتنا زیادہ مارے کہ یہ جو ہے وہ پاگلوں والی حرکت کرنا شروع کر دے جس کے بعد اسے پاگل خانے بھیج دیا جائے اور ناظرین یہاں بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ جا کے بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دے جس کے بعد اس کا قصہ ختم ہو جائے گا اور ناظرین ب پاکی جو رہ گئی یہاں پر اجالہ اور زہیب کی بات تو ناظرین وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ سٹوری بنے گی کہ ناظرین نوال یہاں پر کٹا دی جائے گی کیونکہ یہاں پر نوال جہاں اس کا بچہ نہیں رہے گا وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت بار بتایا ہے جس کے بعد اجالہ اور یہ نزدیک آتے جائیں گے جس کے بعد آجتہ آجتہ یہاں پر اتنی زیادہ نوین کے معاملے بھی بھی ہیلپ کی ہوگی اجالہ نے کہ ناظرین یہاں پر سب گھر والے جہ پہلے نہیں مانیں گے لیکن بعد میں وہ لوگ اس کا احساس کریں گے یہاں پر زہیب کی مان لیں گے آگے انہوں نے اپنی چلائی تھی ان کا کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرے جانب یہاں پر جو یاور ہوگا اسے بھی بہت زیادہ ٹھوکر لگ جائے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ یہاں پر اپنی بیوی پر ٹسٹ کرتا ہوگا تو وہ تو آگے ہی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہوگی جس کے بعد اس کا ایکسیڈن ہمیں لوگوں کو دکھایا جائے گا یاور کا اور وہ اس میں ساتھ نہیں دے گی سوائے فائزہ کے جس کے بعد یہاں پر وہ فائزہ سے معافی مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اچھے وقت میں ہر کوئی سلام کرتا ہے تو جس کے بعد ناظرین اسے بھی احساس ہو جائے گا اور یہاں پر وہ اسے جو ہے وہ چھوڑ دے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پکا پکا رہنا شروع ہو جائے گا اور اپنی معافی تلافی بھی کر لے گا اور دوسری جانب اجالہ سب لو لوگوں کو بہت زیادہ پریس کر رہی ہوگی اور یہاں پر اس کے اور زہیب کا جو ہے ناظرین بچہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ پیارا ہوگا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ اسی طرح سٹوری بڑھنی چاہیے یا کسی اور بھی موڈ اس میں آنا چاہیے آپ لوگ ضرور سے اپنی قیمتی رکھت ہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہو ویڈیو چلی لیکن سٹو کلیک کر دینا بے فرنڈز اللہ حافظ